پی آئی سی کا قیمتی ریکارڈ کارٹ کبار میں بیچنے کا انکشاف کروڑوں کے ریک گبن کرنے کے لیے ریکارڈ بھی کباری کو دے ڈالا میڈیکو لیگل کیسز کا ریکارڈ بھی شامل ریک نیرامی میں شامل نہ ہونے کے باوجود کانچیکٹرز کو دیئے گئے قیمتی ریکارڈ جانے پر انتظامیہ کی دوڑیں لگے بڑوں نے اپنی جان بچانے کے لیے ملباز ٹوڑ کی پر پیڈال دیا ساکیب کو بطور سزا مالی بنا دیا ریکارڈ بھی واپس منگوا دیا چیئرمن بی ٹی ای امران کان کا تیارہ حادثے سے بال بال بچ گیا امران کان ڈاولپنڈی سے خصوصی تیارے کے ذریعے لاہور کے لیے روانہ ہوئے تیارے کے اڑان بھرتے ہی فنی خرابی پیدا ہو گئے کپتان نے تیارہ بحفاظت واپس اٹھا لیا ویفا کی وزیر خزانہ مفتا اسمائیل کا اپٹما آفیس کا دورہ گروپ لیڈر اپٹما گوہری اجاز سے ملاقات ٹیکسٹائل کے شعبے کو درپیش مسائل پر باند وزیر آزم جلد وزنس مین کمیونٹی سے ملاقات کریں گے مفتا اسمائیل کی یقین دہانی پرخزی چیئرمن اپٹما عبد الرحیم ناصر خواجہ سادر فیق بھی موجود تھے وزیر خزانہ نے گوہری اجاز کی سرابزتگان کے لیے امدادی کاوشوں کو سرہا گوہری اجاز نے وزیر آزم فلڈ جلی فنڈ میں چالیس کروڑ کا دیا دیا ڈیرڈ لاکھ متاثرہ پاندانوں کے لیے راشن بجوایا گیا سب سے زیادہ ٹیکسٹ جمع کرنے والا مہتمہ گاریوں سے محروم ایکسائز کے زلی افسران کے پاس گاریاں نہیں مہمے ایکسائز نے پچیس کروڑ کی گاریوں کی سمری حکومت کو بجوا دی ڈیریکٹر رینک افسران کے لیے پندرہ تیرہ سو سی سی گاریوں کی سمری ارسال ای ٹی اوز کے لیے ایک ہزار سی سی کی پچاس گاریوں کی ڈیمانڈ ویجنل افسران کی گاریوں کو مدت پوری کیے پندرہ سال گزر گئے سرکاری سکولوں میں لاکھوں گھوست بچوں کا انکشاف اٹھالیس ہزار سکولوں میں سوہ کروڑ بچے زیرے تعلیم ہیں بے فارم کے ذریعے بانویں فیصد بچوں کی تصدیق ہوئی آٹھ فیصد بچوں کا کچھ پتا نہیں چلا مہتمے سکول ایڈوکیشن کا تمام بچوں کی تصدیق کرانے کا فیصلہ جو پڑے گا وہی پاس ہوگا سکول ایڈوکیشن کی سو فیصد بچوں کو پاس کرنے کی پالیسی ختم سکول انفرمیشن سسٹم پر بچوں کی پرموشن فیلڈ کے آپشن شامل ادھر حکومت نے سات ہزار سکول ٹیچرز انٹرنز کے کانٹریکٹ میں ایک سال کی توسی کر دی مرات میں بھی اضافہ ہوگا پنجاب سکل جویلپینٹ فنڈ کے انٹرنل آڈٹ کا فیصلہ پرائیویٹ فرم کو آڈٹ کے لیے پچیس لاکھ روپے ادائیگی ہوگی پی ایس ڈی پی کے لیے غیر ملکی جونرز آرگنائزیشن نے بھی فنڈنگ کا رکھی ہے پرائیویٹ فرم آڈٹ کرے گی لاہور میں بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی بنانے کی تجویز کمیشنر نے افسران سے تجاویز مانگ لی آمیر جان کی زیرے صدارت میٹوپولیچن کارپولیشن کا پہلا پاس زابطہ اجلاس تجابزاد کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر آپریشن کرنے کا حکم سکیموں میں سست روی پر ایم او انفرا سرچ اپچر پر اظہارے برد مین فیروز پروڈ پر میٹوپولیشن بریٹیش کاؤنسل اور جی سی یونیورسٹی کا سٹوڈنٹس ایکسچینج منصوبہ ڈائریکٹر ریسرچ کرسٹین ویلسن کا جی سی یونیورسٹی کا دورہ وائٹس چانسر پروفیسر ڈاکٹر اسویر زیدی سے ملاقات علامہ اکبال کے زیر استعمال ذاتی سامان دیکھا وفت نے تاریخی ڈاکٹر عبدالسلام ہال اور بخاری ایڈیٹوریوم کا بھی دورہ کیا وزیراعلا کے آبائی شہر کو نوازنے کی تیاریاں گجات میں آٹھ سو بتیس نئی آسامیاں تخلیق کرنے کا فیصلہ کمیشنر آفیس میں چھانوے آرکی آفیس میں ایک سو سترہ نئی آسامیاں منظور ایکسائز، ذرات، ہاؤسنگ، سکول ایڈوکیشن، ہائر ایڈوکیشن اور لائف سٹارپ میں آسامیاں تخلیق تین عرب ستر کروڑ فنڈز منظوری کی اس طرح لاہور پارکنگ کمپنی کا نیا بورڈ آف داریکٹرز تشکیل جہرما پی ٹی آئی عابد میر متفقی کا طور پر چین میں منتخب ڈی سی لاہور کی زیر صدارتی جلاس ہوا آسف نصیب کو جی ایم ایل پی سی کا چارج دینے کی بھی منظور سی سی پی او گھلا محمود جوگر کا لاہور چیمبر کا دوراز صدر میاں نمان کبیر اور دیگر اردے داران سے ملاقات تاجروں نے ودماشوں کے خلاف پولیس کے کریک ڈاؤن کو سراہا تاجروں اور پولیس افسران پر مشتمل فوکل جی میں تشکیل دینے پر اتفاق آئیں سب مل کر سیلاب زدگان کی مدد کریں ہیڈ آفیس میں سیٹی نیوز نیٹورک کا انگادی کیمپ جاری آپ کا بھیجا ہوا راشن گرم کپڑے کمبل خیمے اور دیگر سامان ہم پہنچائیں گے پاک فوج کی مدد سے متاثرین تک پوری ذمہ داری کے ساتھ ملک میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر سیٹی فوجی ٹول کی کاوش جاری دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے آپ بھی آگے بڑھئے سیلاب سے پریشان لوگوں کو سہارا دے سندھ میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری متاثرین بے یاروں مددگار کسی مسیحہ کا انتظار نواب شا کے علاقے فقیر کی گوئی کے وقیم کھولے آسمان تلے امداد کے منتظر خواتین اور زائدہ بچوں کے مداب بے وسیع کی تصویر بڑھ گئی متاثرین راشن مچھردانی اور خیموں کی تلاش میں دربت اسی ہوتل میں المصطفی آئی حسبتال کے تحت لڑ سیمینار گورنب لیگو رحمان کا سیمینار سے کتاب خالد حمید فضل لی جی ریسکیور ازوان نصیر صدر لاہور چیمبر نمان کبیر محمود آیاز کی شرکت ادھر ریڈی میٹ گارنمنٹس ایسوسییشن نے سلاب زدگان کے لیے امنادی سامان کا ایک ٹرک روانہ کیا حاجی حنیف حاجی مونیر اجاز بشیر حاجی سلی حسنین چوہدری سمیت دیگر تاجر موجود تھے وفاقی وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کا لاہور چیمبر کا دورہ صدر نمان کبیر اور دیگر اہدے داران سے ملاقات مفتا اسماعیل نے میڈیا ٹاک کرتے ہوئے کہا کہ ملک کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے آئی ایم ایف میں نہ جاتے تو ملک نیوالیا ہو جاتا ملک میں غربت کا حوال بتاتے ہوئے آپ دیدہ ہوگا آج ہم جو یہاں بیٹھے ہیں اللہ تعالی کی بہت مہربانی ہیں وزیر اعلی بنجاب جہدی پر ویز الہی سے چیرمن پی سی بی رمیز راجہ کی ملاقات کھیلوں خصوصاً کرکٹ کے فروغ پر بادر اکھیات کیا گیا وزیر اعلیٰ کے ایشیا کپ فائنل میں قومی ٹیم کے لیے نیک منناوں کا اظہار سبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت اجلاس وائس ٹرانچلر فاطمہ جناب ایڈکل یونیورسٹری پروفیسر ڈاکٹر خالد مسود گوندل کی شرکت ایم ایس کنگا رام حسفتال ڈاکٹر اچر پروفیسر شمسہ کی زیر تعمیر مدر اینڈ چائلڈ بلوک پر بھی آئی جی پنجاب فیصل شاہکار کا اردل روم ڈی ایس پی خالد ملک نوکری سے برخواست ڈی ایس پی بابر علی کی تنظری کا حکم ڈی ایس پی نصر اللہ کی ایک سال کی تنخواہ میں کمی صوبہ اب بھر سے پندرہ ڈی ایس پی پیش ہوئے متعدد افسران کو سنشور کی سزائیں بھی سنائے گئیں واسا راولپنڈی کے وفت کا لاہور ہیڈ کوارٹر کا دورہ ایم ڈی واسا محمد تنویر کی ہم منصب غفران احمد سے ملاقات واہمی دلچسپی کے امور پت وادلہ خیار ڈی ایم ڈی محمد منان ڈائریکٹر آتر محبوب سمیت ڈیگر آفریسر بھی شریف تھے داتا دربار میں تین روزہ عالمی تصوف کانفرنس مفتی محمد رمضان سیالوی کا خطاب مشیر اطلاع پنجاب عمد صرف راچیما ایڈمنیسٹریٹر داتا دربار شاہد حمید اور ڈی جی اوقاف تاہیر رضا بخواری سمیت دیگر شخصیات کی شرکت شہر میں ورلڈ فرسٹ ایڈ ڈے پر تقریبات کا انکار ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر ازوان نصی کی زیرے تربیت رضاکاروں سے مناقات انسانیت کی خدمت کمیشن تیز کرنے کی ہدایت سیف سیٹیز آتھارٹی میں بھی تربیتی سیشن کا انکار ڈیسکیو سٹاف نے عملے کو مشکل حالات میں جان بچانے کے طریقے سکھا سواجی بہاشی اور ذہنی صحت کے مسائل پر کیسے کابو پائیں سردسیز حجبتال میں خودکشی سے بچاؤ کے دن پر سیمینار کا انکار پروفیسر فاروق افسر ڈاکٹر احتشام الحق ڈاکٹر سمیرہ بخاری کا اظہار خیال انسیچوٹ اپ مینٹل ہیتھ کے تحت آگاہی واک ہوئی ایگزیکٹیو ڈائریکٹر ڈاکٹر محسن شوکت ڈاکٹر طیب ڈاکٹر عطیق ڈاکٹر فائز آجر اور فیکیلیٹی میمران کی شرکت پنجاب منرل کامپنی کا اجلاس ڈاکٹر سمر مبارک مند نے صدارت کی سیکیئیٹی مادمیات اصد اللہ فیض کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت چیف اگزیکٹیو آفیسر کی تاہیناتی کے مجوزہ طریقہ کار پر باردے خیال کیا گیا ایس پی سی ٹی کی زیر صدارت اجلاس مصری شاہ شفیق آباد لائر مال ٹی بی سٹی اور گوال منڈی کے ایسے چوز کی شرکت جرائیم کی روک تھام پر باردے خیال کیا گیا افسران کو کارکتگی مزید بہتر بنانے کی ہدایت مگر بھی ہواوں کا سلسلہ ملک میں داخل بادنوں نے لاہور کے بھی چکر کارٹنا شروع کر دی شاہور شہر کے مختلف علاقوں میں ریمجیب محکمہ موسمیات مطابق بارش کا سلسلہ چودہ سکتمبر تک جاری رہ سکتا ہے نیشنل جونئر سکواز شیمپینشپ کا کوارٹر فائنل مرحلہ مکمل انڈر الیون میں محمد فیضان، حسن محمود، سجد حسین اور ملک محمد علی کامجاب انڈر تھرٹین میں احمد ریان، شازیب عبدالاہد بٹ اور نمان خان میں فتح سمیٹی سیمی فائنل اور فائنل تاکرا آج ہوگا موسیقی